بات کرتے ہیں کہ اسلام نے بہت رائٹس دی ہیں عورت کو اور ہم قوام کا ایک کونسیپٹ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ میل کو فگر ہیڈ جو ہے وہ بنایا قرآن نے اسلام نے اور وہ میل بڑا ریسپونسیول میل ہونا چاہیے وہ میل بڑا لونگ ہونا چاہیے فورکیونگ ہونا چاہیے اور مینجر ہونا چاہیے ہر چیز کو مینج کرنا چاہیے اس میل کو بٹ شکایتیں آتی کہ ایسا میل کہاں پر ہے اور ہمارے معاشرے میں اگر نظر ایک دڑائی جائے تو قوام کا مطلب ہی غلط سمجھا گیا ہے کہ قوام سے مراد یہ لے لی گئی ہے شاید میلز کے حوالے سے کہ قوام کا مطلب ہے روب جمانے والا قوام کا مطلب ہے کہ بس اس کے آگے آپ بولو بھی نہ اس سے ڈسگری بھی آپ نہ کرو بس آپ خموشی کے ساتھ اس کے ساتھ چلو سسٹر جی کوئسٹن کرتی ہے کہ ہمیں تو وہ کونسیپٹ نظر نہیں آرہا وومن رائٹس کا جن وومن رائٹس کی آپ بات کر رہی ہیں اور آپ لوگ بات کرتے ہیں ریلیجیس لوگ بات کرتے ہیں تو قوام کا کیا کونسیپٹ ہے اور کس طرح سے اس چیز کو بھی منیج کیا جائے اس پورے مائنڈ سیٹ کو منیج کیا جائے جو ہماری سوسائیٹی کے بارے میں انفورشنیٹلی ڈیویلپ ہو گیا ہے let's start with you okay so I think جو ریلیجن ہے جو ہمارا دین ہے اسلام it's really progressive about the rights of women there's no doubt about it it was the first religious scripture جس نے کہ عورت کو ڈیو رائٹس دیئے تھے اور right to vote right to marry کیسے کب کیا and many other rights so اس میں اگر کوئی اس کو فالو نہیں کر رہا تو first thing which is really very important to note here is کہ آپ اس میں دین کو بیش نہیں کر سکتے it's the individual's act جو کہ اس کو برا اپیر کرا رہا ہے اس میں دین کا کو بیش کرنے کا کوئی پوائنٹ ہمارے پاس validity اس کی نہیں ہوتی secondly اب اگر کوئی individual ایسا نہیں کر رہا تو ہمیں یہاں پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ individual ہے اور یہ اس کا act ہے آپ نے اب اس کی approach کی طرف جانا ہے کہ how to deal with this کیونکہ اگر آپ اسی remorse situation میں رہیں گی اور آپ یہی کرتی رہیں گی کہ اس انسان نے یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا مجھے یہ نہیں ملا مجھے وہ نہیں ملا فلان کو یہ مل گیا مجھے نہیں ملا this cycle will never end it will only get tangled جتنا آپ اس پہ سوچتی جائیں گی so it's always good to go towards the progressive side ایک phase آتا ہے انسان پہ آپ down ہوتے ہیں which is okay but then you should get out of that phase for your own self how to get out there are many approaches to it which Sarah will also add to it my believe is that you should always go towards the progressive side آپ اپنے آپ کو بیزی کر لیں بیزی کیسے کر لیں انشاءاللہ Sarah will further add to it میں ایک اور بات ایٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں جیسے ہمارے معاشرے میں کونسپٹ ہے نا کہ یہ بچہ یعنی میل کی بات کر رہا ہوں یہ تھوڑا غیر ذمہ دار ہے یا اس کی بگڑا ہوئے اس کی آتیں بگڑی ہیں تو کہتے ہیں جی اس کی شادی کر دو تو یہ ٹھیک ہو جائے اب جب وہ اس غیر ذمہ دار شخص کی شادی ہوتی ہے تو شاید کوئی ٹھیک ہو جاتا ہو جب ذمہ داری آتی ہیں لیکن what if وہ ٹھیک نہ ہوئے تو پھر جس کے ساتھ شادی ہوئی ہے وہ تو پھر اس کی تو بیچاری کی زندگی جب وہ خراب ہو گئی نا تو ایک تو یہ دوسرا یہ کہ جب مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو پھر وہ وہ عورت کہاں جائے یعنی کہ گھر والوں کو بتائے گی تو شاید وہ اتنا welcome نہ کریں اپنے گھر والے دل میں رکھے گی تو ایکسپلوڈ کر جائیں گی شہر کو بتائیں گی وہ سنتا نہیں ہے تو اس کیس میں بھی کیا کیا جائے سب سے پہلے تو ایک اس چیز میں میں ایڈ کرنا چاہوں گی جو قوام کیا آپ نے بات کی اور ایمان نے بڑی اچھی بات یہ کی کہ جب مسئلے مسائل آتے ہیں خواتین کے رائٹ سے اگر ایک مسلم سوسائٹی میں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین نے کوئی کمی کر دی ہے یا دین میں یہ چیزیں موجود نہیں تھیں جبکہ وہ ایک پرسن انڈویجنل کا اپنا ایکٹ ہوتا ہے بیسٹ اون ہز اون نالج اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو زیادی سی بات ہے وہ اس چیز کو اس طرح ایمپلیمنٹ ہی نہیں کرے گا سیکنڈلی مجھے جو قوام کا جو کانسپٹ ہے ایڈ 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 میں میرے لیے آئے گا کہ میں اپنی لیے چیزیں لوں اپنی شاپنگ کروں اپنے اوپر زیادہ سپینڈ کروں برد اگر مجھے کسی اور کے اوپر کرنا پڑے گا خوشی سے نہیں انہسینس کے ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ چلو میرے پاس پیسے ہیں میں اپنے فلاں فرینڈ کو کیونکہ اس نے مجھے گفت دیا تھا میں اس کو گفت کر دیتا ہوں یہ اس طرح سے لیکن نہیں مجھے پتہ چلتا ہے کہ نہیں میری ذمہ داری ہے ٹھیک ہے اور اس میں سے میں نے یہ اتنے پیسے نکالنے ہی نکالنے اور میں نے اس کو دینے ہی دینے اگر میں نہیں دوں گی تو مجھے گناہ ہوگا تو یہ مطلب میں ٹھیک ہے خوشی بھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی ایک ذمہ داری جہاں پر آ جاتی تو آپ کے اندرے ایک تھوڑی سی تو آپ کو وہ والی خوشی اور وہ والی ریلاکسیشن فیل نہیں ہوتی ہے تو یہ ایک ذمہ داری ڈالنا ایک قوام کے اوپر ایک husband کے اوپر کہ he have to make sure کہ وہ ہمیں گھر دے رہا ہے وہ ہمیں نان نفقہ دے رہا ہے ہماری care کر رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تو ایک عورت کو جو ہے اس کو as a gift لینا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین اسلام کی طرف سے ایک عورت کے لیے جو ہے قوام کا concept ایک بہت خوبصورت gift ہے ہاں that's یہ ایک جو ہے بہت بڑا علمیہ ہے ہمارے اس وقت society کا کہ ہمیں مردوں کو تو چھوڑی ہے عورتوں کو نہیں پتا ہے کہ ہمارے rights ہیں کیا اس وقت دین اسلام میں being a Muslim women ہمارے rights ہیں کیا ہم کس چیز کی demand کر سکتی ہیں ہمیں کس چیز کو پرداشت کرنا ہے ہمیں کس چیز کو پرداشت نہیں کرنا ہے تو basic جو مسئلہ چل رہا ہے وہ اس چیز کا ہی چل رہا ہے کہ knowledge نہیں knowledge بھی نہیں ہے اور اس کے ساتھ knowledge کیونکہ اگر آپ ہی جاتی ہیں انسان کو جیسے ہم sometimes ہم کہہ دیتے ہیں کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے تو میں پتہ نہیں کہ نماز فرض ہے مسلمان کو نہیں چھوڑنی چاہیے تو اگلے انسان یہی کہتا ہے کہ تم اپنی فکر کرنا میری فکر کیوں کرتے تو ایسا انسان جو جواب دے گا تو definitely اس کے پاس علم کی تو کمی ہے ہی تھی اس کے ساتھ کیا تھا اس کے اندر ایمان کی بھی کہیں نہ کہیں کمی موجود ہے کیونکہ اس کا connection نہیں بنا اللہ سبحانہ تعالی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالی کی وہ محبت اللہ سبحانہ تعالی کا وہ خوف وہ چیزیں اس کے دل میں موجود نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ اس علم کے ہوتے ہوئے بھی اس کو implement نہیں کر پا تو main سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے اچھا یہی پہ میں sorry ایک اور بات add کر دوں sorry to interrupt you لیکن وہ ایک بڑا important point ہے کہ چلیں ہم نے مان لیا ایک قوام کا ہو سکتا ہے valid ہو کہ وہ وہ قوام ہے کہاں وہ نظر نہیں آرہا مردوں میں تو آپ counselling چکے کرتی ہیں ماشاءاللہ married couples کو بھی شاید آپ کرتی ہیں یا married women کو کرتی ہیں تو do you think کہ situation اتنی خراب ہے پاکستان میں کہ وہ مرد ہے ہی نہیں یا there is some hope کہ نہیں ایسے مرد موجود ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں کیا کوئی positivity ہے ہماری جو unmarried sisters ہیں ان کے لئے کہ yes there are such men جو کہ اس concept پہ ابھی تک ہیں بلکل الحمدللہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جب تک اسلام باقی ہے تو ایسے لوگ بھی باقی رہیں گے جو اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں اور ایسے جو بھی انسان ہوں گے وہ بے شک اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چاہے وہ بیوی کے بھی کر جاتے ہیں گناہ کر جاتے ہیں بہت سے چیزیں کر جاتے ہیں تو انسان تو پھر ان کے ساتھ تو کرتے ہوئے ہمارا جو ہے وہ لیکیفیت بھی نہیں ہوتی تو بلکل ایسا بلکل بھی نہیں ہے اور الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں میں اس چیز کو اس طرح بھی لیتی ہوں اس کی اگزامپل میں یہ بھی جانا چاہوں گی کہ میرے ہسمنٹ خود بھی جو ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کو علم نہیں تھا الحمدللہ پہلے بھی ان کے پاس نولیج تھی بہت وہی بات ہے کہ ان کے عمل میں وہ چیز اس وقت اتنی موجود نہیں لیکن جب شادی ہوئی ہم دونوں نے جب دین کی طرف زیادہ رجحان بڑھا اور دین کو اور اچھے طرح سے پڑھنا شروع ہوا تو وہ he was sort of a person جو اٹھ کے گلاس بھی نہیں پکڑتے تھے پانی کیا بکز وہ ان کا جو بھی گھر کا محول تھا تو I found him washing pots میں نے ان کو برطند ہوتے ہوئے ایک دو دفعہ دیکھا کیجن میں I was surprised میں نے کہا you're doing تو ان نے کہا کہ میں ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تازہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ نہیں ہیں لوگ موجود الحمدللہ بہت زیادہ ایسے لوگ ہمارے آس باس موجود ہیں خواتین بھی موجود ہیں اور مرد حضرات بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ یہ جو مرد ہیں یہ ہمارے اپنے گھر میں موجود ہیں ہمارے بیٹے کی شکل میں ہمارے بھائی کی شکل میں اگر ہم اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اگر ہم یہ concept clear ہو رہا ہے تو ہمارے پاس یہ opportunity ہے کہ ہم یہ مرد اب آگے بنا سکتے ہیں اپنے آنے والی نسلوں کو ہم یہ مرد دے سکتے ہیں جن کے پاس جو اس طرح کے قوام بنے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ اس طرح کے مظلوم بن جائیں کہ بلکل آپ اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لیں میرے پاس جب بھی کاؤنسلنگ کے کیسز آتے ہیں تو میں ان کو یہی جب وہ بہت زیادہ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وہ اپنا مسئلہ بتاتی ہیں اور ان کو ظاہر سے بات اپنا مسئلہ بہت بڑا لگ رہا ہوتا ہے اس وقت کہ شاید ان سے بڑا مسئلہ پوری دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا تو میں ان کو سب سے پہلی ایڈوائز تو یہ کرتی ہوں کہ نہیں آپ اس سے باہر نہیں کر دیکھئے ہو سکتا ہے آپ کو اپنا مسئلہ بہت بڑا لگ رہا ہے لیکن آئے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے پاس اس سے بھی بڑے مسئلے موجود ہیں تو پہلی بات تو یہ ہوگی اس کو دیکھنا اس کے بعد میں میں ان کو یہ ایڈوائز ضرور کرتی ہوں کہ ٹھیک ہے ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ کو کہیں لگتا ہے کہ نہیں اب جو ہے یہ بات میری ایمان پر آگئی ہے یعنی کہ اس کے بعد اب میں فتنے میں ہی پڑوں گی اب میں یا تو کفر کی طرف چلی جاؤں گی اللہ سبحانہ تعالی کو سوال کرنے لگوں گی کہ میں کیوں میرے ساتھ کیوں میں نے ایسا کیا کیا تھا اور وغیرہ وغیرہ یا پھر میں کسی اور مزید فتنے میں پڑ جاؤں گی کسی اور حرام چیز میں پڑ جاؤں گی تو ایسی سچویشن میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس پوائنٹ پر آگئی ہیں تو پھر ایسی بیٹر کہ آپ ایک سٹیپ لیں سب سے پہلے آپ اپنی فیملی کے پاس جائیے فیملی والے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس قابل ہیں کہ وہ انوالف ہوں گے اس چیز کے اندر آپ لوگ کے بیچ میں پٹاری کھولتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے دو ہزار دو میں آپ نے میرے ساتھ یہ کیا تھا ٹھیک ہے تو وہ دو ہزار دو میں ہی آپ کو ان کو بتا دینا چاہیے تھا کہ آج جو آپ نے بات کی یہ مجھے پسند نہیں آئی یہ دوبارہ نہیں ہونی چاہیے تو یہ کمیونکیشن آپ کی چلتی رہنی چاہیے اس کے بعد آپ فیملی کو انوالف کریں اگر فیملی سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں تو اس کا کیا سلوشن ہے تو این وہی والی بات ہے کہ آپ نے ٹھیک ہے سبر بے شک اس کا ہم جتنا سبر اس دنیا میں کر لیں گے آخرت میں ہم نے یہی جو ہے خواہش کرنی ہے قیامت کے دن مرنے کے بعد ہم نے یہی خواہش کرنی ہے کہ کاش میں نے سبر زیادہ کر لیا ہوتا تو میرے پاس اور عجل موجود ہوتا لیکن اگین آپ نے اس لائن کو ضرور اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ اس لائن پر دیسیجن لیجئے ایک جذباتی دیسیجن مت لیجئے بالکل ٹھیک جزا کے لغے اسی سے ریلیڈیڈ ایک اور کوئیسچن میرے ذہن میں آرہا ہے اور یہ میں آپ ہی سے کروں گا اس کی ریزن یہ کہ چونکہ آپ میڈیا میں بھی رہی پاسٹ میں تو یہ میڈیا کی ہی خواتین آج یہ وائس فریز کر رہی ہیں کہ پاکستانی سوسائٹی میں وومن سے تو بڑا کچھ ایکسپیکٹیڈ ہے کہ آپ حیاء والی بھی رہو آپ ویلیوز والی بھی رہو آپ اپنے آپ کو بہت اچھے سے کیری فوروڈ کر کے بھی چلو اس کے لیے ٹائمنگز بھی ڈیفائنڈ ہیں عورت کے لیے جی اس کے لیے لیمٹس بھی ڈیفائنڈ ہیں لیکن میل کے لیے کچھ بھی نہیں میل کو کھلا چھوڑا ہوئے ہماری سوسائٹی نے وہ رات ایک بجے آئے بارہ بجے آئے جب مرضی آئے وہ دوستوں کے ساتھ پھرے جو مرضی کرتا پھرے اس سے کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے تو یہ تزاد نہیں ہے کھلا تزاد ہماری سوسائٹی میں دیکھیں یہ سوال تو آپ کو انہی سے کیا کرنا چاہیے جنہوں نے یہ سوسائٹی اس وقت بنائی ہے جو اس سوسائٹی کو آگے لے کر چلے اور اس سوسائٹی کے رولز بنا رہے دوسری بات ایسی خواتین کو میں یہ کہنا چاہوں گی میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ ٹھیک ہے آپ سے ایکسپیکٹیشنز رکھی جا رہی ہیں آپ سے امیدیں رکھی جا رہی ہیں آپ ان پر پورا کیوں اترہی ہیں آپ کو کون مجبور کر رہا ہے بات وہی آ جاتی کہ جب اللہ کا حکم آتا ہے جب دین کا حکم آتا ہے تو وہاں پر اگر ہم اس حکم کی تعمیل کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر ہمارے لئے مشکل بنا بھی دیا جاتا اور ہمیں سب سے پہلے خود بہت مشکل لگ رہا ہوتا اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ this is impossible لیکن دوسری طرف جب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے انسان ہمارے لئے کوئی رولز بنا رہے ہوتے ہیں ہم سے کوئی ایکسپیکٹیشنز رکھ رہے ہوتے ہیں ان کو ہم فالو کرتے جا رہے ہوتے ہیں کرتے جا رہے ہوتے ہیں جب ریٹرن میں ہمیں کچھ نہیں ملتا تو پھر ہم اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ ہم سے تو سب کچھ جو ہے امید لگائی جاری مرد سے کیوں نہیں امید لگائی جاری جبکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب آپ اس طرح کا معاملہ کریں گے جب اللہ تعالیٰ کی امیدوں پر آپ پورا اتریں گے تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ وہاں سے تو ہمیں ریزلٹس ملنے ہی ملنے ہیں دنیا میں بھی ملنے ہیں اور آخرت میں بھی ملنے ہیں تو سوسائٹی کی جہاں تک بات ہے کہ وہاں پر اگر عورتوں سے امیدیں رگائی جاری تو سب سے پہلی بات ہے کہ آپ ان کی امیدوں پر پورا اتریے مت دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہ سوال آپ کی بھی کریے بھی انہی سے کہ جو لوگ اس سوسائٹی کے رول سیٹ کر رہے ہیں اور جو سوسائٹی کو لے کر چل رہے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ عورتوں کے لیے جو ہے وہ ایک اور میار رکھا جارہ بلکل ٹھیک اور دیکھیں نا جیسے آپ نے ایک بات کی کہ جسٹ فالو اللہ سبحانہ وطالہ اور آپ کے ساتھ اگر کوئی چلیں زیادتی ہوگی کوئی ٹیسٹ ٹرائل آ گیا ہے تو اب آپ کے پاس اپرچونٹی ہے سیلف پروگریشن کی کہ بھئی آپ ایسی فیملی نہ بنائیں آپ ایسا گھرانہ نہ بنائیں آپ ایسا پریشر کا ایک وہ انوائرمنٹ اپنے گھر میں نہ رکھیں آپ بیٹا بیٹی دونوں کو ایکوالی ٹریٹ کریں دونوں کو ایکوال اپرچونٹیز دیں آپ بیٹی کو بھی فیل نہ کریں کہ اس کو ڈپرائیف کیا جا رہا ہے نہ ہی بیٹے کو فیل کریں یہ سارا تو فیملی سیٹ اپ سے آتا ہے سارا تو فیملی ویلیوز سے آتا ہے تو آپ نے بالکل صحیح گا کہ یہ کوئیسن تو ایکچلی ہمیں انہی سے پوچھنا چاہیے کہ ایسی سوسائٹی بن کیسے گئی اور چلو آپ بن گئی ہے تو اس کو چینج کرنا ہے مل کے انشاءاللہ چینج کرنا ہے اور وہ چینج اسلام کے تھوہ ہی آ سکتی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چینج لائے تھے تو قرآن کے تھوہ لائے تھے ایراب سوسائٹی کو چینج کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے